بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 24 جنوری بروس بودھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فضل و رحمان کے اہم امیدوار کو انتخابات کے لیے نحل قرار دے دیا ہے اور چونکہ فضل و رحمان اور ان کے لوگوں کی جانب سے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی نحلی پر خوش وہ ہو رہے تھے اور عدالتوں کی جانب سے اب جب ان کو رگڑا لگنے لگا ہے اب ان کو پریشانی لاکھ ہو گئی اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ انتخابات سے پہلے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاری لیکن بڑی ویلڈ گراؤنڈز پر عدالت نے ان کو نحل قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سزا ہوئی تھی اور سزا میں جو جرمانہ کروڑوں روپے ہوا تھا وہ ادا نہیں ہوا تھا اور عدالت نے کہا کہ ایسے لوگوں سے جان چھوٹی رہے تو تب بھی ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو انتخابات میں نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پرویز الائی نے اپنی نحلی کے خلاف درخواست دائر کی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل دائر کی شہر بانو کیس میں اور یہ اپیل دائر کی گئی وفا کی حکومت کی جانب سے کہ جی اگر کوئی جج ریٹائر ہو جائے تو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کاروائی ہو سکتی ہے ایسی ایک درخواست دائر کی گئی اب جو اصل اس کیس کے جو فریقین ہیں انہوں نے آج ایک علامی اجاری کی ہے انہوں نے کہا ہم کسی بھی سیاسی موو کے ساتھ نہیں ہیں یہ جو درخواست حکومت کی جانب سے دائر کی گئی ہے یہ مظاہر نقوی کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ہم حکومت کے اس مقصد میں ساتھ نہیں ہیں ہمارا کیس الگ ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنے سیاسی آزائم کے لیے ایسی درخواستیں دائر نہ کرے یہ ایک اتنا بڑا چارج شیٹ ہے حکومت کے کردار پر اور مظاہر نقوی کے جو الزمات تھے اور وہ خود کہتے تھے کہ مجھے سیاسی انتقام کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے تو وہ درست ثابت ہوئے ان کی جانب سے جو آج ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے جو اصل کیس کے فریقین ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن سے متعلق محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے تمام ازلہ کو ایک تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پنجاب میں سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے سکول بھی بند کرنے کی کوئی تفصیل سامنے آ رہی ہے لیکن اللہ پاک خیر کرے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام ازلہ کی انتظامی اور پولیس کو مراسلہ بھیج کر انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز خطرے کو ظاہر کر دیا ہے موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر ہدایت پر عمل کیا جائے اور انتخابات کو پرومن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فول پروف انتظامات ہوں محکمہ داخلہ پنجاب کی مراسلے میں کہا گیا کہ دشت گرد گروپ پر غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل ڈال سکتی ہیں غیر یقینی اور عدم استحقام پیدا کرنے کا مقصد الیکشن ملتوی کرنا ہو سکتا ہے مراسلے کے مطابق تخریب کاری کا مقصد جمہوری عمل کو پٹری سے اتارنا ہو سکتا ہے ممنوعہ اور کلدم مذہبی تنظیم میں اہم سیاسی رہنماؤں پر حملہ کر سکتی ہیں جبکہ ووٹرز میں دشت پھیلانے کے لیے سیاسی جلسوں پر بھی حملے ہو سکتے ہیں مراسلے میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ دشتگرد اہم سیاسی رہنماؤں کو اغوا کر کے یرغمال بنا سکتے ہیں پولنگ کے دن بیلٹ پیپرز باکس اور انتخابی نتائج چھینے جا سکتے ہیں محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ فوج اور رینجرز کی تائیناتی کے لیے علاقوں کی نشان دہی کر کے اٹھائیس فروری تک ریپورٹ کی جائے یہ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس کا مقصد جو بھی ہے لیکن سیکیورٹی کو مقصد صرف یہی ہے کہ سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنایا جائے پرویز علائی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے سپریم گوڑا پاکستان میں پرویز علائی نے بڑا واضح اپنی درخواست میں یہ موقف اپنایا ہے ایک تو جو موقف ان کی اہلیہ کی جانب سے دیا گیا ہے ایک انٹرویو ہوا ہے اور اس انٹرویو میں ان کی اہلیہ نے جو دل دہلا دینے والے واقعات بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا اور کیوں سلوک کیا جاتا رہا اور ان سے بار بار یہ کیوں کہا جاتا رہا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کریں تو آپ کے مقدمات تمام کی تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے اور یہ چودری شجاعت ان کو فون کر کے پرویز الائی کی اہلیہ کو یہ کہتے رہیں کہ آپ کے مقدمات ختم ہو جائیں گے آپ ان کو کہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیں اب یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور اگر تو کسی پر کوئی کرپشن کا الزام ہے تو کرپشن کے الزام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پر الزام لگا دیں پھر وہ عمران خان کے خلاف بولے تو نو مئی کا گناہ بھی دھل جائے وہ جرائم بھی دھل جائیں کرپشن بھی دھل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپشن کی وجہ سے تو نہیں پکڑا ہوا وہ تو پھر آپ خود ثبوت دے رہے ہیں اب کیسرہ الائی کہتی ہے کہ جو چودری شجاعت کا بیٹا جب عورت کاٹ کی بات کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اور جب یہ لوگ میرے والد کے ساتھ تصویریں لگاتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے اہلیہ پرویز الائی کا کہنا تھا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے انیس سو ستتر میں ایسا نہیں تھا بہت کوشش کی گئے میرے کاغذات بھی مسرد کیے جائیں لیکن نہ ہوا کیسرہ الائی کہتی ہے چودری شجاعت کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ شافے کو تالے توڑنے کا شوق ہے میرے بیٹے مونس کے کمرہ کا تالہ توڑ دیا پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑا اور سیکھا ہے اور ان کی کیا تربیت ہے لیکن کسی نے کہا ہے کہ بزدل انسان ظالم ہوتا ہے اور یہ اپنے بزدل ہی دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خاندان اختلافات پر کیا میں نے سوچ رکھا تھا ان کے بارے میں بات نہ کروں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں شجاعت صاحب سے بات کروں تو کہتے ہیں اچھا بات کرتا ہوں لیکن کچھ نہیں ہوتا پرویز بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں شجاعت گھر والے کیس میں جیسی حرکت نہیں کر سکتا بچوں نے خود ہی دسخت کر کے میرے اوپر کیس کیا ہوگا اہلیا کیسرہ الائی کا کہنا تھا کہ پرویز الائی نے واضح کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے جبکہ میرا بھائی کہتا ہے پرویز الائی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اور کل باہر آ جائیں گے اور مونس بھی واپس آ جائے گا الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح الیکشن ہونے ہیں میرا تو دل کیا اپنا سمان اٹھا کر واپس چلی جاؤں پرویز الائی کی اعلیہ کا چودری شجاعت کے بیٹوں سے متعلق کہنا تھا کہ میں چاہتی ہی نہیں تھی ان دونوں لڑکوں کے بارے میں بات کروں لیکن اب حد کراس کر گئے ہیں کس حصیت سے ان دونوں کے ساتھ پولیس اور ایلیٹ فورس ہر وقت ہوتی ہے کس چیز کا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے یہ ان کی جانب سے اپنا جو دکھڑا تھا وہ میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے رکھا گیا پرویز الائی نے ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مصرد کر دیئے وہ کسی مقدمے میں نہ اشتہاری ہیں نہ ان پر کوئی سزا ہوئی ہے نہ وہ کوئی جرم ان پر ثابت ہوا ہے اب ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کم از کم عدالتوں کو یہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نے بینک اکاؤنٹ اب سنم جعوید کہا تھا جی کہ آپ نے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا اب یہ انہوں نے جو امنڈمنٹ کی ہے وہ دسمبر میں کی ہے سنم جعوید جیل میں ہے اب جو جیل میں ہے اس کے لیے اتنی ٹیکنیکلٹیز کہ جی وہ انتخابات لڑنے کے لیے اگر اس کے ایک جو سنگل بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس بنیاد پر آپ اس سے انتخابات کے حق چھین لیں ایسی ٹیکنیکل چیزوں کی بنیاد پر جب پتہ ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں ان تک تو ان کے وکیلوں کو رسائی نہیں ہے کسی اور کو کیا رسائی ملنی ہے پرویز علائی بھی کسی مقدمے میں نہ سزا یافتہ ہیں نہ ان کے اوپر کوئی اور اس طرح کا بھی کیس ہے اور کاغذات انہمزدگی کی منظوری کے لیے لاہور سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن ٹرائبونل کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں استعداد کی ہے کہ لاہور ایک کورٹ کا تیرہ جنوری دوہزار چوبیس کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے موقع وہ بنایا گیا ہے کہ امیدوار محمد سلیم کے اترازات کے بنیاد پر میرے کاغذات انہمزدگی مسترد کیے گئے مجھ پر اتراز اٹھایا گیا کہ لاہور موڈرن آٹا میلز میں میرے شیئرز ہیں جن فلور میلز کا الزام لگایا گیا ہے وہ نہ صرف غیر فعال ہیں بلکہ ان کے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا گیا درخواست میں کہا گیا کہ میں نے کبھی اس فلور میل کے شیئر نہیں خریدے غیر فعال فلور میل اساسہ نہیں ہوتی اس فلور میل کی بنیاد پر مجھے الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ یہ اصول تیر شدہ ہے کہ ہر ظاہر نہ کرنے والے اساسے پر نہلی نہیں ہو سکتی کسی اساسے کو ظاہر نہ کرنے کے پیچھے اس کی نیت کا جانچنا ضروری ہے جو شیئر میرے ساتھ منصوب کیے جا رہے ہیں کہ کل مالیت دو لاکھ اٹھالیس ہزار پچاس روپے بنتی ہے میں نے اپنے کل اساسے سترہ کروڑ پچاس لاکھ روپے ظاہر کیے ہیں پرویز علیہ کی درخواست میں کہا گیا کہ ان اساسوں میں پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے سے زائد نقد رکم بھی ظاہر کیے میرے لئے اتنے معمولی شیئر نہ ظاہر کرنا بدنیتی قرار نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا یہ اعتراض بھی لگایا گیا کہ میں نے اسلحہ کے سات لیسنس ظاہر نہیں کیے کاغذات نامزدگی میں اسلحہ لیسنس ظاہر کرنے کا کوئی کالمی نہیں ہے میں کہاں ظاہر کرتا پرویز علیہ نے درخواست میں سپریم کورٹ سے استدا کی ہے کہ لاہور ایک کورٹ کا تیرہ جنوری کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے جبکہ دوسری جانب جو ایک حکومت کی جانب سے شہر بانو کیس میں اپیل دائر ہو رہی تھی کہ جو اجازالحسن اور منیب اختر کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی جج ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد سپریم جیوڈیشل کانسل کاروائی نہیں کر سکتی سپریم جیوڈیشل کانسل سٹنگ جیج کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف کل وفا کی حکومت نے ایک اپیل دائر کی تو جو اصل اس کے آفیہ شہر بانو کیس کے جو فریقین ہیں ان کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا اس میں آفیہ شہر بانو خود افرا سیاب خٹک فرحت الابابر اور دیگر کی جانب سے یہ علامیہ جاری ہوا مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ حکومت بظاہر جسٹس مزار نکوی کے خلاف کاروائی میں دلچسپی رکھتی ہے حکومت کی اس کیس میں سیاسی عزائم ہیں اب وہ درخواست جن کا کیس ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے کیس میں آپ کدھر حکومت آگئی ہے حکومت کا کیا لینا دینا ان کے تو اپنے وہ تو اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں مزار نکوی کے ساتھ اس وجہ سے وہ یہ ایسی درخواست چونکہ قاضی فائزی صاحب کی سپریم جیوڈیشل کانسل نے ان کے ریٹائرمنٹ کے باوجود کاروائی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کی اب آگے ان کے آفیہ شہربانو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیسے ختم ہو اٹانی جنرل نے اپیل دائر کر دی اس پر پھر یہ ان کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا کہ آفیہ شہربانو کیس ریاستی عزائم کے لیے نہیں ہے وہ وسی مفاد کے لیے ہی چلانا چاہتے ہیں اس کیس کو کسی ڈھونگ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے آفیہ شہربانو کیس وسی مفاد اور عدلیہ کی ازادی کے لیے تھا مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس آکیب نصار کے خلاف ایٹی نائن شہریوں کے دس خط سے ریفرنس دائر ہوا کاروائی کو ہر لیگر فورم پر التوا میں ڈالا جاتا رہا درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ ججز سمیت ہر ایک احتساب ہونا چاہیے بیان میں کہا کہ مقصوص ججز کو الگ کر کے پروکسی ریفرنس بنوانا حکومتی اختیارات کا نجائز استعمال ہے اتنا بڑا الزام کہ مقصوص ججز کے خلاف پروکسی ریفرنس بنوانا حکومتی اختیارات کا نجائز استعمال ہے مقصوص ججز پر پروکسی ریفرنس بنوا کر کاروائی بھی اختیارات کا نجائز استعمال ہے اتنا بڑا الزام حکومت پاکستان پر نگران حکومت پر لگایا ہے ان درخواست گزاروں نے جن کا اصل کیس ہے اور جس میں یہ آئے ہیں اپیل دائر کرنے کے لیے جبکہ دوسری جانب سپریم کورڈ آفاکستان نے جمعیت علمہ اسلام کے امیدوار عبدالحفیظ لونی کو الیکشن لڑنے سے ناہل قرار دے دیا ہے سپریم کورڈ نے جمعیت علمہ اسلام کے امیدوار عبدالحفیظ لونی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا ہے سپریم کورڈ میں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے حلقہ این نے دو سو باون سے انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق کیس کی سماعت کی سپریم کورڈ نے جے یو آئی امیدوار عبدالحفیظ کی اپیل مسترد کر دی اور الیکشن ٹرائبونال اور بلوچسان آئی کورڈ کے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا عدالت میں وکیل کا کہنا تھا کہ عبدالحفیظ لونی کی نیب کیس میں سزا پوری ہو چکی ہے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ آپ کا موکل صرف دو سال اور دو ماہ جیل میں رہا ٹوٹل سزا تھی دس سال دس سال میں سے صرف دو سال اور دو ماہ وہ جیل میں رہا اور باقی تمام عرصہ وہ پے رول پہ رہا رہا عدالت نے کہا کہ عبدالحفیظ لونی کی نیب کیس میں وکیل نے کہا کہ ان کی سزا پوری ہو چکی ہے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے قاضی فائزہ نے کہا کہ آپ کا موکل صرف دو سال اور دو ماہ جیل میں رہا نیپ کورڈ نے دس سال کی سزا اور پانچ کروڑ پر جرمانہ کیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ آٹھ سال تک آپ کا موکل پی رول پر جیل سے باہر رہا آپ کے موکل نے آج تک پانچ کروڑ کا جرمانہ آدھا نہیں کیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ بلوتستان کی عوام کی نمہندگی نہ کریں الیکشن نہ لڑیں گھر بیٹھیں الیکشن میں آپ کا خرچہ ہوگا جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ پانچ کروڑ کا جرمانہ آدھا نہ کرنے پر اس کی تو جہداد ضبط ہونی چاہیے تو یہ ان کے اصل کارنامے ہیں دس سال کی سزا ہوئی صرف دو سال جیل میں رہے باقی سارا عرصہ پی رول پر رہا چونکہ وہ فضل الرحمن کے آدمی ہیں تو ان کو یہ لگا تھا کہ باقیوں نے باقی سیٹنگ کی ہے تو ہماری بھی ہو گئی ہوگی تو وہ پھر معاملہ نہیں بنا اور عدالت نے ان کی درخواست سپریم کوڑا پاکستان نے میریش کو پر ان کی اپیل کو مسترد کر دیا اور بلوچستانہ کوڑ کا فیصلہ برقرار رکھا اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات